سعودیا ایران تعلقات کی بحالی خلیجی ممالک کے باہمی تنازات میں علاقائی رابطے کا تصور ہی ناممکن تھا جسے چین نے ممکن بنایا ہے ایرانی اور سعودی سفارتکاروں کے درمیان سفارتی تعلقات اور تعاون کے معاہدوں کی بحالی ایک ایسی کامیابی ہے جس نے پورے خطے کو متحرک کر دیا ہے جنگ پر امادہ دو ملکوں کو مذاکرات کی میز پر لائے گیا ہے اور ایسا چین ہی کر سکتا تھا اقوام متحدہ سمیت پوری دنیا چین کو شکر گزاری کی نظروں سے دیکھ رہی ہے چین کی وجہ سے مشرق وستی کی سیاست رات و رات بدل گئی ہے اس نے ترقی اور تعاون کی نئی راہیں کھولی ہیں چھ سال سے سعودیہ ارب اور ایرانی حکومت کے درمیان سفارتی تعلقات منکتا تھے دو طاقت پر ممالک کے درمیان گشیدی خلیجی ممالک کو شدید متاثر کر رہی تھی مسلم دنیا اور او آئی سی پر بھی انتہائی برا اثر پڑ رہا تھا یمن لبنان اور دیگر کئی ممالک میں پڑکاسی جنگیں جاری ہیں جن کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر انسانی جانے ضائع ہو چکی ہیں ماہرین کا خیال ہے کہ مغرب نے ان شولوں کو ہوا دی تقسیم کرو اور حکومت کرو کی حکمت امنی سے مغرب خاص طور پر امریکہ نے تیل کی سپلائی پر مضبوطی سے گرفت برقرار رکھی سودیا عرب مغربی ہتھیاروں اور گولہ باروں کا سب سے بڑا خریدار ہے اور انہیں سستے نرخوں پر تیل فاروخ کرتا ہے یہ سب کچھ ایران کے ساتھ تنازع کی آرمیں کیا جا رہا تھا آخر کا چین کی قیادت نے پیش رف دکھائی بیجنگ کی سوپر پاور ہونے میں کوئی شب کو شعبہ نہیں رہا مشرق وستی اور بڑے ایشیا ممالک میں امن اور اہم ہنہانگی کا شدید فقدان ہے جو کام معدد مسلم ممالکی کوشتوں سے نہیں کیا جا سکا وہ چین نے کر دکھایا ہے اب سودیا عرب اور ایران پاکستان کی دھنا چینی منصوبوں اور قیادت میں کام کریں گے آپس کی دشمنی کی بجائے مشرق وستی ترقی کی منازل تیہ کرے گا اور پاکستان اس سے بہت فائدہ اٹھائے گا سودیا عرب اور ایران پہلے ہی سی پیک اور او بی او آر منصوبوں میں دلجسپی ظاہر کر چکے ہیں اب بزابطہ طور پر سی پیک اور او بی او آر میں سرمایہ کاری کریں گے اقوام متحدہ نے ایک بیان جاری کر کے اس شاندار کامیابی کے حصول پر چین کی قیادت کا شکریہ ادا کیا ہے جبکہ اسرائیل اور امریکہ کے جانب سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا جو ایسی پیش رفت سے دنگ ہیں جس کی وہ توقع نہیں کر رہے تھے چین کی تاریخ میں یہ ایک بے مثال واقع ہے چین اپنے اتحادیوں کے ساتھ کھرا ہے پاکستان اس کی ایک عظیم مثال ہے چین نے ہر مشکل مرحلے پر پاکستان کی مدد کی ہے حال ہی میں پاکستان کو ایک بہت بڑے بہران سے نکلنے کے لیے لاکھوں ڈولر بھیجے گئے ہیں یہ دنیا کے لیے ایک اشارہ ہے کہ چین اپنے اتحادیوں کو مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑتا چین اپنے عظم پر قائم ہے وہ اپنے مستقبل کے وزن، علاق قائروابط اور تجارتی تعلقات کے فروغ کو امنی طور پر نافذ کرنا چاہتا ہے یہ پیش رف پاکستان کو ایک بار پھر روشن امکانات کو حقیقت میں بدلنے کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کرتا رہے گا چیف اور فارمی سٹاف جنرل آسی منیر نے پچھلے دنوں گوادر کا دورہ کیا گوادر اور مجموعی طور پر بلوچستان کے ترقیاتی امکانات کی یقین دہانی اور امید دلائی یہ دورہ قلیدی اہمیت کا حامل ہے یہ ایک مشکل دورہ تھا جو دنیا اور چین کے لیے اشارہ ہے کہ پاکستان سی پیک کے وزن اور چین کے ساتھ اشیاء کے علاقائی روابت کو امنی جامع پہنانے کے لیے پرعظم ہے یہ سب اس لیے بھی اہم ہے کہ گوادر ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کی تکمیل میں ایک اہم ترین مرکز ہے یہ مشرق وستی میں چین کی توانائی کے درامداد اور برامداد کا مرکزی نکتہ ہے پاکستان میں ناقابل تصور صلاحیتیں مجود ہیں اب چونکہ ایران اور چین ایک صفحے پر ہیں پاکستان کے لیے اتحادیوں سے معاہدے کرنے بہت آسان ہوں گے گزشتہ ہفتے ایران کے ساتھ سو میگا وارڈ توانائی کا منصوبہ شروع کیا گیا ہے اس سے پاکستان کے لیے درامد کندگان کے اندھن پر انحصار کا بوجھ کم ہو جائے گا دوسری جانب روسی آئل ٹینکرز گوادر آنے کے لیے راستے میں ہیں اس سے امریکی ڈولر میں اندھن کی درامد پر پاکستان کا انحصار کم ہو جائے گا جو مجودہ حکومت کے لیے سب سے بڑا بہران ہے ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو تیزی کے ساتھ سب دیل ہو رہی ہے جگرافیائی سیاست مرکزی حیثیت اختیار کر چکی ہے جگرافیائی سیاست علاقائی روابت کے ذریعے مضبوط معاشی ازادی اور گلبہ کی بنیاد ہے امریکہ خود کو عالمی لیڈر ثابت کرنے میں نکام رہا ہے اس کے اتحادیوں میں اس کا اثر و سوک تیزی سے کم ہو رہا ہے امریکی خارجہ پولیسی کو جنگوں تشدد اور تباہی سے تبیر کیا جا رہا ہے ایسے میں چین ترقی اور تسلط کا متبادل وزن پیش کر رہا ہے یعنی باہمی فائدے ترقی اور امن کے ذریعے غلبہ اور اثر و سوک کوئی بھی اس بات کی نشاندہ ہی نہیں کر سکتا کہ مستقبل میں کیا ہوگا جب مشرق وستی کی بات آتی ہے تو ایران اور سعودیہ عرب اہم ترین اور سب سے زیادہ نازک ممالک ہیں ان کے درمیان قائم امن یہ امید ضرور دیتا ہے کہ مستقبل آسانیہ لائے گا